نمشکار دوستو سواگت کرتا ہوں میں آپ سبی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پی اوکے یعنی کی پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر کے بارے میں آپ نے پہلے بھی پی اوکے کا نام سنا ہوگا بھارت اور پاکستان کے بیچے اہم مدہ شروع سے رائیں جب سے دونوں دیش آجاد ہوئے ہیں اور جو پہلا ید ہوا تھا بھارت اور پاکستان کی بیچ 1948 میں وہ بھی اسی سے جڑا ہوا تھا تو کیا ہے یہ مدہ پی اوکے کا اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے اتحاس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پی اوکے کا جو مدہ ہے یہ کیسے بنا اور ابھی پریزنٹ میں دونوں دیش کی آپس میں اس پر لے کر کیا سٹینڈ ہے یہ چیزیں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کو آپ پورا دیکھے گا چلی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن دوستو سب سے پہلے آپ کے لئے ایک پرشن ہے اس پرشن کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے پرشن آپ کے لئے یہ ہے کہ جنمت سنگرہ کے مادے ہم سے کس ریاست کو بھارت میں ایک اکرد کیا گیا تھوڑا سے میں آپ کو اس پرشن کا بیگراند بتانا چاہوں گا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے ہی بھارت اجاد ہوا تھا اس وقت کی سچویشن یہ تھی کہ اس وقت کی جو ریاستیں تھی یعنی جو رجوارے ہوا کرتے تھے پرنسلے سٹیٹس ان کو آپشن دیا گیا تھا کہ آپ بھارت یا پاکستان کسی میں بھی جا سکتے ہیں تو اس میں سے ادھکتر جو رجوارے تھے وہ بھارت میں جڑے تھے لیکن ان میں سے ایک ایسی ریاست تھی جہاں پہ جنمت سنگرہ کر آئے گیا تھا اور پھر اس کا بھارت میں بھی لے گوا تھا تو آپ کو اسی ریاست کا نام بتانا ہے کمنٹ باکس میں حالانکہ اس پرشن کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں ضرور دوں گا چلے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے جمہو کشمیر کے بارے میں جمہو کشمیر کا جو میپ ہے یہ آپ کو سکرن پر دکھ رہا ہوگا یہ جمہو کشمیر کا پریزنٹ میں ایسا میپ میں ہے اور اس سے پہلے دوستو جمہو کشمیر پورا ایک ہوا کرتا تھا لیکن 2019 میں جمہو کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ آیا گیا جس کے تحت کیا ہوا جو جمہو کشمیر سٹیٹ تھا پہلے اس کو دو یوٹیز میں ڈیوائٹ کر دیا گیا تو آپ پریزنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو یہ یلو کلر میں ہے یہ جمہو کشمیر یوٹی ہے اور جو آپ کو یہ بلیو میں بھی دکھ رہا ہے بلیو کلر میں جو ایریا دکھ رہا ہے یہ ہے لڈاک یوٹی جمہو کشمیر کی جو کیپٹل ہے وہ شرینگر ہے اور لڈاک کی جو کیپٹل ہے وہ لے ہے ساتھی ساتھ دوستو میں آپ کو یہ میپ بھی دکھانا چاہوں گا یہ بھی جمہو کشمیر کا میپ ہے لیکن اس میپ میں آپ کو اور بھی کچھ چیزیں دکھ رہی ہوں گی سب سے پہلے دوستو میں آپ کو کچھ انفرمیشن دینا چاہوں گا یہ جو آپ پورا میپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جمہو کشمیر اور اس کا جو ایریا ہے لگ بھگ 2.22 lakh square kilometer کا ہے اس میں سے دوستو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو یہ گرین کلر کا پورشن دیکھ رہے ہیں یہ ہے پی اوکے پاکستان occupied کشمیر یہ پاکستان دوارہ illegally اس ایریا کو occupy کیا ہوا ہے یہ ایریا لگ بھگ 78,104 square kilometer کا ہے جو کی لگ بھگ پورے جمہو کشمیر کا 30% ایریا ہے پورے جمہو کشمیر کا 30% ایریا ہے لگ بھگ یہ اس کے ساتھ دوستو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پہ آپ کو جو ایریا دکھ رہا ہے یہ ہے اکسائی چین یہ اکسائی چین لگ بھگ 37,555 square kilometer ہے اور لگ بھگ یہ پورے جمہو کشمیر کا 10% ایریا ہے اور اس کے بعد جو یہ ایریا بچ جاتا ہے یہاں پہ یہ جو آپ کو ایریا دکھ رہا ہے یہ جمہو کشمیر کا وہ ایریا ہے جو کی بھارت دوارہ administered ہے controlled ہے یعنی کی لگ بھگ 60% جو جمہو کشمیر کا ایریا ہے وہ بھارت کے control میں ہے باقی 30% جو ایریا ہے وہ پاکستان نے illegally occupy کر رکھا ہے اور وہیں 10% ایریا جو ہے وہ چین نے illegally occupy کر رکھا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو ایک منٹ آپ کو جو یہ ایریا دکھ رہا ہے یہ یہ دوستو ہے سکشگام ویلی یہ بھی 5200 سکوئر کلومیٹر کا ایریا ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ پاکستان نے occupy کیا تھا illegally لیکن اس نے 1963 میں چین کو gift کر دیا کیوں gift کیا 1963 میں Sino-Pakistan agreement ہوا تھا جس کے تحت چین اور پاکستان کے بیچ میں یہ آپسی سہمتی بنی تھی پاکستان کیا کرے گا چینیز کا control مانے گا اس سکشگام ویلی پر چینیز کا control ہوگا یہ پاکستان نے بات سیوکار کیا اور چینیز کیا سیوکار کیا گلگٹ بالٹ کا area آپ کو دکھ رہا ہے یہ پاکستان کا ہے چین نے اس بات کو مانا تو ان کے آپس میں سہمتی ہوئی تھی حالان کی بھارت کو اس پر objection ہے اور یہ پاکستان نہیں illegally occupy اور بنا بھارت کی سہمتی یہ agreement ہوئا ہے تو یہ ایک طریقے سے illegal ہے یہ agreement اور اس agreement کے تحت 1963 میں جو پاکستان ہے اس نے یہ سکشگام ویلی چائنہ کو گفت کر دی تھی تو یہ پورا جو سین ہے یہ چاہتا تھا اس map میں چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے history of POK کی پی اکی چین نے بھارت کا حصہ illegally occupy کر لیا سب سے پہلے دوستو میں آپ یہاں پہ بھارت کا مانچتر دکھانا چاہوں گا یہ British India کا map ہے دھیان رکھے گا یہ اب British تھے India میں اور ان کا شاشن تھا اس دوران کا map ہے اس میں آپ دو colors دکھائی دیں رہوں گے کچھ area آپ yellow color میں دکھ رہا ہے اور کچھ area blue color میں دکھ رہا ہے یہاں پہ princelay state رجوار ریاست رجوار ریاست راجہ کا رہی اپنا شاشن ہوتا تھا جو british تھے ان کے نیچے خود کو مانتے تھے یعنی کہ رجوار رجوار خود کو نیچے مانتے دیں جیسے دیفنس ہوگیا آرمی ہوگیا اس کسی ریلیش رجوار ریال بی ریال پرسلے سٹیٹ خود کرتے تھے اسی کے ساتھ کچھ ایریا جو آپ کو یہاں پہ یلو میں دکھ رہا ہے یہ ڈائریکٹ کنٹرول کرتے تھے ان کا پورا اپنے ایک سسٹم ہوتا تھا ایڈنیسٹریشن ہوتا تھا اور پورا بریٹس اس ایریا کو کنٹرول کرتے تھے تو یہاں پہ آپ یہ دو چیزیں سمجھ گئے کہ کس طریقے سے دو طرح کی ایریاز ہم کہہ سکتے ہیں اس دوران ہوا کرتے تھے ایک ایریا ایسا جہاں پہ بریٹس اس کا ڈائریکٹ کنٹرول تھا اور ایک ایسا جہاں پہ پرسلے سٹیٹ ہوا کرتے تھے اب دوستو ہوا کیا کہ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ 15 آگست 1947 کو بھارت آجاد ہو گیا لیکن دوستو یہ آجادی اتنی آسان بھی نہیں تھی اس سے پہلے ہمیں کئی طرح کے گھٹنا کرم دیکھنے کو ملے اور اس میں سے ایک سب سے مہتوپون جو گھٹنا کرم تھا وہ تھا تھرڈ جون پلان جس کو کی ماؤنڈ بیٹن پلان بھی کہتے ہیں یہ بھارت کی آجادی سے پہلے آیا تھا جون میں آیا تھا اور اس میں بھارت کو آجادی دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھارت کے دو حصے ہوں گے میں آپ کو یہاں پہ دیٹیل میں تھرڈ جون پلان کے بارے بتاؤں گا اس میں دوستو یہ پرویزن تھا کہ جیسے ہی بھارت آجاد ہوگا بریٹیش انڈیا جو ہے وہ two new dominions dominions کا مطلب وہاں پہ دو نئے دیش کہہ سکتے آپ جن پہ بریٹیسر کا کنٹرول ہوگا جب تک کہ ایک constitution نہیں بن جاتا تو انہوں نے کہا تھا کہ two new dominions بنیں گے پہلا جو ہوگا وہ بھارت ہوگا دوسرا جو ہوگا پاکستان ہوگا اس کے علاوہ دوستو دوسرا point یہ تھا کہ اس میں partition کی بات کی گئی تھی کہ جو بینگول اور پنجاب ہے اس کا partition ہوگا partition کیوں ہوگا کیونکہ دوستو اس وقت کیا تھا کہ مسلم league نے پاکستان کی مانگ کی تھی اور اس وقت اس بات پہ سہمتی بنی تھی کہ جو ہندو populated area ہوگا وہ بھارت کی حصے میں جائے گا اور جو مسلم populated area ہوگا وہ پاکستان کی حصے میں جائے گا اب کیونکہ بنگال اور پنجاب ایک ایسا area تھا جہاں پہ دونوں ہی population رہتی تھی تو اس لیے اس کے partition کی بات کی گئی تھی اس کے علاوہ اس میں تیسرا جو سب سے most important point میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ termination of british suzenity over the princelay state یعنی کہ جو princelay state تھے جو رجوارے تھے ان کے اوپر سے جو britishers control کرتے تھے وہ اب بلکل ختم ہو جائے گا اور اب وہ ایک طریقے سے سوتانت رہے ہیں یہ بات کی گئی تھی 3rd june plan یعنی کہ mount beton plan میں اب دے سکتے ہیں تصویر میں جو یہ شخص آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ ہے mount beton اس کے ساتھ میں جو بیٹھے ہیں یہ ہے جنہ اور یہ ہے پنڈی جوالا لہرو تو دوستو ایک important بات ہم اور discuss کرنا چاہیں گے کہ جو princelay states تھے ان کے پاس 3 options تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ britishers control تو ان کے اوپر سہٹ گیا تھا لیکن اب جیسے ہی بھارت اور پاکستان دو نئے dominions بنیں گے تو ان princelay state کا کیا ہوگا ان princelay state کو 3 options دیے گئے تھے کہ آپ چاہو تو union of india india کو join کر سکتے ہو یا پھر پاکستان کو join کر سکتے ہو یا پھر آپ چاہو تو independent بھی رہ سکتے ہو سوطنتر بھی رہ سکتے ہو اب دوستو میں آپ کو یہ map دوبارہ سے دکھانا چاہوں گا بھارت کا جو یہ map ہے اس وقت کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو اس میں کچھ ریاستے تو ایسی ہیں جن کا جو سوطنتر رہ سکتے تھے جیسے کہ جمہو کشمیر ہو گیا یا یہاں پر جونہ گڑ ہو گیا یہ کچھ ایسے ریاستے تھیں جو کہ اس وقت سوطنتر رہ سکتے تھیں کیوں کیونکہ یہ ایک طریقے سے جمہو کشمیر جیسے دوسری کنٹے کے ساتھ بورڈر شیئر کرتا ہے یا جیسے گجرات کا جو ایریا ہے جیسے جونہ گڑ ہے یہ ایک سیک مطلب یہ سموندھر کے کنارے بسا ہوا ہے لیکن کچھ ریاستے جیسے ہیدر آباد ہو گیا یہ ایسے ریاستے تھیں جو کہ چاہ کر بھی سوطنتر نہیں رہ سکتے تھیں کیونکہ یہ چاروں طرف کس سے گری ہوئی تھی جو بھارت ہے اس سے بھارت کا جو اس وقت کا جو حصہ ہے جو جب آجاد ہوا تھا جو برٹیشنس ڈیٹ کانٹرول کرتے تھے اس سے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ایک جیگراؤفیکل سیچویشن بنی تھی تو ہوا کیا کہ ان کو تین اپشن دیئے گئے آپ یا تو بھارت میں رہو پاکستان میں رہو یا پھر آپ سوطنتر رہو آپ کی مرضی ہے اب ہم تھوڑا سا دیکھنا چاہیں گے کہ پولٹیکل انٹیگریشن کیسے ہوتا ہے انڈیا میں یعنی کہ جیسے ہی بھارت کو آجادی ملی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ایک کام جو سب سے امپورٹنٹ کام تھا جو کی اس وقت کے ہوم مینیسٹر جو سردار واللہ بھائی پٹیل ہے وہ اور ان کے ساتھ جو وی پی مینن ہے وہ ان دونوں نے مل کے اس کام کو کیا اور وہ تھا کہ جو پرنسلے سٹیٹ تھے ان کا بھارت میں بلے کرنا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت لگ بھگ پانسو پینسلے سٹیٹ تھے جن میں سے کی فائی فورٹی نائن نے تو آرام سے بھارت کو جوائن کر لیا کوئی زیادہ بڑی دکت اس میں آئی نہیں تیرہ ایسے تھے جو کی پاکستان میں چلے گئے لیکن تین ایسے ریاستے تھی اس وقت کی جنہوں نے کی تیہ کیا ہے کہ نہ تو بھارت میں چاہیں گے نہ پاکستان میں چاہیں گے جن میں کی جونہ گھڑ ہیدر آباد اور جمہو کشمیر ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جونہ گھڑ جو ہے بعد میں ریفرینڈم کرائے گیا اور جونہ گھڑ جو ہے وہ بھارت میں اس کا ویلے ہو گیا لیکن ہیدر آباد ہیدر آباد جو ہے اس کا بھی بھارت میں ویلے کیا گیا لیکن اس کے لیے وہاں پہ جو ملیٹری ایکشنز تھا وہ لینا پڑا جس کو کی آپریشن پولو کہا جاتا ہے یہ ہیدر آباد میں اس وقت نظام ہوا کرتے تھے ان کی اپنی پولیس تھی ان کے اگینسٹ ملیٹری ایکشنز لیا گیا تھا کہ وہاں پہ کچھ ایسی سیچویشن بن گئی تھی حالانکہ ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبیر یاستے صرف جمہو کشمیر کو چھوڑ کے بھارت میں جو ہے وہ ان کا ویلہ ہو گیا تھا تو یہی دوستو مدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جمہو اور کشمیر یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تصویر ہے یہ سردار واللہ بھائی پٹیل کی ہے اور جو دوسری تصویر ہے یہ وی پی مینن کی ہے جو کی اس وقت یہ دو بڑے سکستے جنہوں نے کی بھارت میں جو ریاستے تھیں ان کا ویلہ کرنے کا کام کیا یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تصویر ہے سب سے پہلی تصویر اس میں جو یہ ہیدر آباد کی نظام ہے اور اس کے ساتھ پنڈی جوالال نہہروں ہیں جب ان کا ویلہ ہوا بھارت میں اور دوسری تصویر یہ جنہ گڑ کی ہے یہ وہاں کے جو راجہ تھے ان کی ہے اب ہم بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کے بارے میں ڈیٹیل میں یہ ایک ہندو راجہ تھے اور وہاں پہ جو پوپولیشن تھی وہ مسلم پوپولیشن تھی اب راجہ حریس سنگھ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کسی بھی ڈومینیر میں نہیں جائیں گے نہ تو بھارت میں جائیں گے نہ پاکستان میں جائیں گے یہ انہوں نے تیہ کیا لیکن دھرے دھرے وہاں پہ situation ایسی بنی کہ پاکستان کے کچھ پستون ٹرائبز تھے وہاں کے انہوں نے اٹیک کر دیا جمہ کشمیر پہ حالانکہ جو پستون ٹرائبز تھے یہ ان کو پاکستان کی جو ملیٹری تھی ان کا سپورٹ ملا ہوا تھا ان سے ہاتھیار وغیرہ ان کو ملے تھے ٹرینیگ انگرہ ملی تھی اور ان کے سارے پر جو پستون ٹرائبز تھی انہوں نے جمہ کشمیر پر حملہ کر دیا اب راجہ حریس سنگھ کے پاس کوئی option بچا نہیں کی وہ اس سے جنہوں نے بھارت سرکار سے مدد مانگی تو بھارت سرکار نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے ایسا اس لیے کہ ہم آپ کی مدد کی ساتھ حرپے کریں آپ بھارت کا تو حصہ ہے نہیں تو ہم آپ کی مدد کیسے کر سکتے تو اگر آپ کو بھارت کی مدد چاہیے تو آپ کو جو instrument of accession ہے اس پر sign کرنا پڑے گا instrument of accession دوستو یہ تھا اس وقت کی آپ جس بھی ڈومینین میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک sign agreement ہوتا تو اس پر sign کرنا پڑتا تھا جس میں کچھ conditions mentioned ہوتی تھی اس کے عدار وہ ہر ریاستوں کے لئے الگ الگ تھی instrument of accession ہوتا تھا اس کو sign کرنا پڑتا تھا اور اس کے sign کرتی legally جو state تھا وہ بھارت میں شامل ہو جاتا تھا تو جیسے ہی government نے یہ offer رکھا راجہ ہری سنگھ نے اس کو accept کیا اور انہوں نے 26 اکٹوبر 1947 کو instrument of accession پر sign کر لیا جو جمہو کشمیر ہے وہ بھارت کا ایک حصہ بن گیا لیکن دوستو ہوا کیا ابھی میں آپ کو بتاؤ گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کشمیر proceeds to india یہاں پہ یہ اس وقت کا جو نیوز پیپر ہے دا ہندوستان times اس میں ایک خبر چپی تھی اور یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نہروجی ہیں اور راجہ ہری سنگھ بھی ہیں اس تصویر میں اور اس وقت انہوں تھا ان دونوں کے بیچ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں تو شیر نگر جو تھی وہ سینہ پہنچی ہماری اور بھارت کی سینہ جو تھی وہ کافی اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی پاکستانیوں کو انہوں نے پیچھے خدیر دیا تھا اور لگ بگ کہہ سکتے ہیں کئی لوگ آلوش نہ کرتے ہیں کہ نہ رو جی کو ایک قدم نہیں اٹھانا چیئے تھا اور ان کے اس قدم کی وجہ سے کی مدہ یونیٹی نیشن میں گیا اور یونیٹی نیشن میں کیا اپریل 1940 میں انہوں نے ریزولیشن 47 پاس کیا ریزولیشن 47 بھارت اور پاکستان کی بیچک طریقے سے آپ کہ سکتے ہیں ایک اگری منٹ سی سی سفائر اگری منٹ تھا اس ریزولیشن 47 میں کیا تھا سب سے پہلے یہ بات کی تھی complete withdrawal of پاکستانی troops from the ground اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ دونوں ہی دیش کو آگیا کہ آپ اپنی آرمی جو ہے پیچھے ہٹ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہ تھا جیسے یہ troops پیچھے ہٹیں گی تو ہوا کیا پلی آج تک ہوا نہیں وہاں پہ ہم voting کروائیں لوگوں سے کہ کہ جانا چاہتے ہیں بھارت میں رہنا چاہتے ہیں پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اس پلی بھارت اگری ہوا شروع اسی طریقے سے چلتا رہا اور بھارت کافی advantage position میں آ گیا تھا لیکن کراشی agreement ہو گیا 1949 میں اس کے تحت کیا ہوا کہ جو آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ جو آپ line of control دکھ رہی ہے line of control تو جب کراشی agreement ہو گیا 1949 میں اس وقت انڈیا کی جو سینہ تھی وہ یہاں تھی اور پاکستان کی سینہ یہاں تھی اس line پہ دونوں کھڑے تھے تو اس line کو اس وقت کہا گیا cease fire line اور دونوں کے بیچ کراچی agreement ہوا دونوں ڈیسو نے کہا کہ اب ہم اس یودو کو یہ سماعت کریں گے اور جو سی سفائر line ہے اس وقت اس کو جو border ہے وہ مان لیا گیا اس کے بات کی ہو ہوا 1972 میں اور اس سی سی سفائر line کو officially line of control تو 1932 میں یہ بات کہی گئی تھی تو اس طرح سے line of control کہہ لیا LOC تو دوستو اب آپ نے یہ پورا مددہ سمجھ P.O.K. کا امید آپ کو چیز سمجھ میں آئی ہوں گی کیسے P.O.K. بھارت کا ہی ایک حصہ تھا کیونکہ راجہ حری سنگھ already سائن کر چکے تھے instrument of session پر لیکن کیونکہ پاکستان کی جو حرکتیں ہیں شروع سے ہی اس نے illegal طریقے سے کیا 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 اس area پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو یہ جو تھا پورا مددہ تھا P.O.K. کا امید کرتا ہوں آپ کو چیز سمجھ میں آگی ہوں گی اگر یہ topic آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اور آپ سجیشن بھی کمنٹ باکس میں جرور دیجئے گا میں پرشن پوچھا تھا which princelor state was integrated in india by the means of referendum یعنی جن مست سنگ رہے کے ماد سے کس ریاست کو بھارت میں اکرد کیا گیا یہ آپ پرشن تھا آج کا اور اس کا اتر ہے جون حالان کہ آپ ویڈیو کے بیچ میں سمجھ گئے ہوں گے جب جون اگر مدہ آیا تھا اس وقت میں نے بتایا تھا تو جون اگر ہے اتنا ہی رہے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلی بار میرے دیکھ رہے تو چینل کو سبسکرائب کر بلیں گے دوستو اگلی ویڈیو میں اتنا ہی نمشکار